شاہد بھائی کی طرف سے ہماری اوارڈ سرمینی ہونی ہے اور شاہد بھائی نے آنا ہے اور ایک چھوٹی سی کیمپین جو میں چلانا چاہ رہا تھا کہ شاہد بھائی کی اجازت ہو تو تو اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہوں پھر ہائی ٹی پہ آپ لوگ مجھ سے ملنی گئے گا ہائی ٹی پہ آپ مجھ سے بات کر لی سیے گا اور شاہد بھائی اور تمام اداروں گا جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور اوارڈ سرمینی کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں ہوگا اس کی میترطیب آپ کو کچھ دے رہے بتا دوں جی ہم بات کر رہے تھے ارہمان مارکٹنگ کی ارہمان مارکٹنگ جو ہے اسی طریقے کا ادارہ ہے جو مارکٹنگ میں جیسے ریل اسٹریڈ ہوتا ہے اس انڈسٹری میں یہ کہ مختلف پروجیکٹس ہیں میں آپ کو توڑا سا قائد کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کراچی کا سب سے فاسٹ گروئیگ جو پروجیکٹ ہے وہ شنڈیلہ سٹی ہے اس میں پوری ایک سٹی بنی ہے جس میں تھیم پارک بھی ہے جس کے اندر گرینڈ موسٹ بھی ہے جس کے اندر آپ لوگ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے مختلف دیوئے ٹاؤن کے اندر مختلف دیوئے پروجیکٹس ہیں تو ارہمان مارکٹنگ میں یہ مختلف پروجیکٹس ہیں اور اس کی سب سے اچھی بات دیئے کہ اس کے 50% پروجیکٹس ہیں اگر آپ اسے کوئی ورڈ آفیس جانتا ہو تو ورڈ آفیس میں ایک کا حزیس تاوار ہے اگر آپ لوگ اس کو جانتے ہیں جانتا ہوں کے اتھالی فور کے اسے آگے فور کے چولانی سے آگے ان کا شادہ پرائیڈ ہے ایمل بیڈرز کا اور اسی کا ہی ہے اپنی نوہر بیپاس میں سب سے ورڈ آیمان مارکٹنگ میں اacies کو پروجیکٹس ہیں اٹر پٹوڑ کارم کے پروجیکٹس ہیں اگر اس سوالے سے آپ کوئی امارت کرنا چاہے لیکن اسے اہم بات بھی کنا چاہتا ہوں لیکن اسے امارن مارکٹنگ میں مجھے ایچ آر کی سمیدانی ملئیہ اور مجھے 50 پلس انوائیس کو ہائل کرنا ہے تو ان کا نیکس آفیس جو ہے وہ نور کراچی یا گلشان میں آنے والا ہے تو میں آپ سے یہ ہوں گا کہ کوئی سنوال سے کسی کو ریفر کرنا چاہیے کہ آپ مجھ سے درون گے ان کا آفیس گلشان میں محال بھی ہے جزا کرنا نیکیو اب میں بلانا چاہوں گا یہ سکتے ہیں یہ بولے گا ہاں 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 سالیکم اے باب کیسے ہیں آپ سے امید کرنا ہوں خیالیت سے ہوں کی میں بھی خیالیت سے ہوں بس یہاں آنے سے پہلے تھوڑا ساپ سٹھا لیکن یہاں کا سیٹ اپ دیکھ کر اب سیکھ ہو گیا ہوں جی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ میں یہاں ان سے پہلے سے تھوڑا سا اپسٹ تھا آج کل آپ دیکھیں رہے ہیں کہ ایلیکشن کی گھرمہ گھرمی ہیں شوہ شرابہ ہے اور گھرمہ گھرمہ سن سن کے آخر سب پوچھے بیٹھا آخر یہ ماما گھرمہ ہوتا جا ہے جواب آیا کہ جاتے کے بیٹا آپ کے سکول میں ووٹنگ ہوتی ہے کچھ لوگ ایلیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور جو جیتا ہے پھر وہ سکول کی طرقی کے لئے کام کرتا ہے ایسے ہی ہم بھی مجھ کے لئے ووڑ ڈالتے ہیں تاکہ ہوتا ہم میران اپنے مجھ کے لئے کام کر سکے لوگو جی یہاں آقل ہوئے گڑھوں میں دورہ پانی تاکپن اور گل لگی چیز چیز کر اس بات سبوت نہیں کہ یہاں ابھی تو کیا ایسے لگتا ہے کبھی کوئی کام ہوا ہی نہ ہو اور سرمت ساتھی مفاد ہو پس پھرے نزل میرے دہن نزل ہو گئی ملت کے نکھوں کا جو مداوار نہیں کرتے ملت کے نکھوں کا جو مداوار نہیں کرتے کچھ سی کیلئے وہ کام کیا نہیں کرتے میدان ایلیکشن میں گئے ہار تو کیا ہم جو مرد ہیں کبھی ایمت ہارا نہیں کرتے وہ ملت کو دعاو پہ لگا دیتے ہیں لیکن وہ ملت کو دعاو پہ لگا دیتے ہیں لیکن ہار کہ کبھی سیر کس پھوڑا نہیں کرتے کچھ لوگوں کی فطر میں ہے ڈھٹائی کچھ لوگوں کی فطر میں ہے ڈھٹائی وہ زلدوں اور اسوائی کی بروان ہی کرتے اللہ اٹھائیں تو اٹھائیں الگ بار اللہ اٹھائیں تو اٹھائیں الگ بار بلوں کی اٹھانے سے تو اٹھا نہیں کرتے سرکار کو زرکار ہے قومی مدانہ سرکار کی دیتے خرچہ نہیں کرتے جو لوگیں ایار ضرورت سے زیادہ جو لوگیں ایار ضرورت سے زیادہ وہ رقم کو اس ملک میں خرچہ نہیں کرتے یہ اہل سیاست کی روایت ہے قرآنی یہ اہل سیاست کی روایت ہے قرآنی دعوان رکیہ پڑتے ہیں پورا نہیں کرتے بلکہ اگر انہیں پتہ ہے تو سرک اپنی چاہگار کی شریک جن بھی ہوگا جو اب رہا خانوش ہو شریک جن بھی ہوگا جو اب رہا خانوش خدا کی قسم ہیمٹی پاپا کو کرسے گی خدا کی قسم ہیمٹی پاپا کو کرسے گی شکریہ شکریہ شکریہ